السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھے آمین حیاللہ مولانا تاریخ جمیر صاحب حفظ اللہ پر ایک ایسا سنگین گھناؤنی الزام لگایا گیا جس کو سن کر کے جس کو جان کر کے ہر کوئی عشق بار ہو گیا آسو بہانے پر مجبور ہو گیا جس کو سن کر کے جس کو جان کر کے روح کا پہ گئی زمین و آسمان تھر تھرانے لگے زمین و آسمان کے اندر جنبش پیدا ہو گئی اور اس الزام کو سن کر کے اس بہتان کو جان کر کے مولانا کو بھی صفائی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور مولانا تاریخ جمیر صاحب حفظ اللہ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر کے صفائی پیش کر دی اور کہا ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے بہتان ہے تحمد ہے میرے دوستو وہ جھوٹا الزام کیا ہے تحمد کیا ہے بہتان کیا ہے وہ کون سی جھوٹ ہے جو مولانا تاریخ جمیر صاحب حفظ اللہ کے بارے میں بولا گیا ہے وہ کون سی تحمد ہے وہ کون سا الزام اور بہتان ہے جو مولانا پر لگایا گیا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو مولانا تاریخ جمیر صاحب حفظ اللہ کے حوالے سے یہ بار کی جا رہی ہے کہ مولانا جو ہیں لوگوں سے صدقہ کی رقم اصول کرتے ہیں زکاة کی رقم اصول کرتے ہیں اور اسے اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں غریبوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں یتیموں میں مسکینوں میں بیواؤں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں باٹتے نہیں ہیں بلکہ ان پیسوں سے عیسو عصر کی زندگی پسر کرتے ہیں ان پیسوں کو بڑے مزے کے ساتھ اڑاتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے اہلیہ کو گھر والوں کو اسی زکاة کی رقم کو کھلاتے ہیں اسی صدقہ کی رقم کو کھلاتے ہیں اور کام پر خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں تو بچپن ہی سے شروع ہی سے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولانا صاحب جھوٹ بولے ہیں بلکہ لوگوں سے زکاة کی رقم سولتے ہیں صدقہ کی رقم سولتے ہیں میرے دوستو مولانا قارق جمیل صاحب نے ان باتوں کو سن کر کے اپنی صفائی پیش کرتی ہے اور کہا ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے تحمت ہے بہتاد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے بینک میں کافی زیادہ پیسے ہیں کروڑوں روپیے ہیں عربوں روپیے ہیں وہ سراسل جھوٹ ہے جس کو دیکھنا ہے جس کو پتا کرنا ہے میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے آئے مجھ سے مراقع کر لے میرے بینک اکاؤنٹ کو چک کر لے اور دیکھ لے کہ کتنا پیسہ بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا بخوبی پتا چل جائے گا اور مولانا نے مزید یہ کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں زکاة کی رقم کھاتا ہوں صدقہ کی رقم کھاتا ہوں خدا کی قسم اور سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں میں آج جو ہیں ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج تک نہ میں نے ایک روپیہ حرام کا کھایا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلایا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک میں ایک روپیہ حرام کا کھا سکتا ہوں اور اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں مولانا نے مزید کہا کہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں میرا گھرانا جو ہے شروع ہی سے مالدار رہا ہے میں بچپن ہی سے مالدار گھرانے سے تعلق رکھ رہا ہوں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے پاس زکان کی رقم آتی ہے صدقہ کی رقم آتی ہے لیکن میں اسے جبا کر کے نہیں رکھتا ہوں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں بلکہ اسے غریبوں میں مسکینوں میں یتیموں میں بیواؤں میں خرچ کر دیتا ہوں تقسیم کر دیتا ہوں باٹ دیتا ہوں میرے دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی رائے کا اصحاب ضرور کیجئے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمارے چیل اور مغاری حق کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لچے گا